اچھا سبق دیکھئے آگے بھئی قیلہ در اصل قویلہ بود قیلہ اصل میں کیا تھا قویلہ تھا مالانا قویلہ کونسا باب ہے نصرہ تو قیلہ کی اصل معلوم کرنی ہے نصرہ سے وہی سیغہ پکڑو بھئی پہلا سیغہ ماضی مجبول کا نصرہ میں کیا آیا ہے نصرہ اس کو بھی اسی وزن پر لے جاؤ اب یہ واوی ہے واو لے آو کیا ہوا اچھا پھر حرکت واو بقاق دادن واو کی حرکت قعب کو دے دی گئی قعب کو دے دی واو پر کیا تھا قسرا تو قعب کا زمہ گرا کے واو کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دی کیا ہوا ابھی واو واقع ہے قیولا تو اب واو ساکن سے ما قبل قسرا آیا اور واو ساکن سے ما قبل قسرا آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو واو کو یا سے بدلا تو کیا بن گیا قیلا ہوا یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں قیلا دراصل قویلا بوت قیلا اصل میں قویلا تھا حرکت واو بقاق دادن واو کی حرکت قاب کو دے دی پس واو ساکن ما قبل او مکسور پس واو ساکن اور اس کا ما قبل مکسور ہوا آا واو را بیا بدل کردن اس واو کو یا سے بدل دیا قیلا شد قیلا ہوا یہ تو تعلیل بیان کی اب قانون بیان کریں گے اس تعلیل کا معنی نام مصنف کیا کرتے ہیں تعلیل ذکر کرتے ہیں کسی سیغے میں جو تعلیل ہوئی ہو اور پھر اس سے متعلقہ قانون اور اس کی شرائط ذکر کرتے ہیں اب اس واو کی حرکت ما قبل کو نقل کیا ہے کہاں پر کریں گے کیسے کریں گے قانون ذکر کر رہے ہیں قانونہ قانونہ یہاں ضمیر راجے ہے اس اعلال کو جو ما قبل میں بیان ہوا بھئی یہ صاحب کتاب جو مصنف ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک سیغے کے اندر سیغے کا اعلال ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی ہوئی کس طرح ہوئی پھر اس کے بعد اس اعلال سے متعلقہ قانون ذکر کرتے ہیں بھئی تو یہاں بھی پہلے ایک تبدیلی ذکر کر دی ایک اعلال ذکر کیا اب کہہ رہے ہیں قانونہ اس اعلال کا قانون یہ ہے جو آگے بیان کر رہے ہیں بھئی پورا سمجھ میں آگئی بھئی تو حاضر امیر کس کو راجے ہے اس ماہ قبل میں آنے والے اعلال کو راجے ہے بھئی اسی طرح آگے بھی جہاں بھی آئے اسی طرح ہوگا بھئی قانونہ قانونہ اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے بھئی ہر واوے و یائے کہ مضموم یا مقصود ہر وہ واو اور وہ یا کہ مضموم ہو یا مقصود ہو در فیل متصرف کس کے اندر ہو فیل متصرف کے اندر ہو بھئی پہلی شرط بھئی یعنی فیل متصرف سے مراد وہ فیل ہے جس کی گردان ہوتی ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی جس کی گردان ہوتی ہو تو اس کے ذریعے افعال فیل تعجب کو نکال دیا بھئی تو وہ وار یا جو کہ مضموم یا مقصود ہو یعنی وہ پر زمہ ہو یا کسرہ یا اسی طرح یا پر زمہ ہو یا کسرہ کس کے اندر آ جائیں وہ پہلی شرط کس میں آئیں فیل متصرف یعنی گردان والے فیل میں آئیں وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اور وہ جو اس فیل کے ساتھ متعلق ہیں یعنی فیل کے اندر آئیں یا فیل سے متعلقہ اسم کے اندر آئیں ماں کی طریب عبارت ہے اسم سے وہ اسم جو کس کے ساتھ متعلق ہو فیل کے یعنی کیا مراد ہے اسم فائل اسم مفعول سمجھ میں آیا اور ذرف وغیرہ یہ مراد ہیں اور مصدر سمجھ میں آیا کہ وہ وار یا جو کہ مضموم اور مقصور ہوں اور فیل متصرف کے اندر یعنی فیل کے اندر آ جائیں یا اس اسم میں آ جائیں جو فیل سے متعلق ہے اسم فائل اسم مفعول وغیرہ کے اندر آ جائیں متوظف بوت یا درحق میں متوسط بھئی درمیان میں ہو درمیان میں ہونے کا کیا مانا یعنی آئین کلمے کی جگہ ہو یہ وار یا مضموم یا مقصور کس کی جگہ ہو اسم یا فیل میں کہاں پر ہو آئین کلمے درمیان میں ہو یا درحق میں توسط یا کس کے توسط کے حکم میں ہو کس میں ہاں یعنی درمیان میں ہونے کے حکم میں ہو یعنی آیا تو آخر میں یہ واؤ اور یا لیکن اس واؤ اور یا کے بعد اس قسم یا فیل کے ساتھ کوئی ضمیر مل گئی کیا مل جاتی ہے کبھی کبھار فیل کے ساتھ کیا ملتی آخر میں ضمیر پہلے تو وہ واؤ اور یا جو مضمون یا مقصور تھا آخر میں تھا لیکن جب ضمیر مل گئی تو اب کس کے حکم میں ہو گیا درمیان کے حکم میں ہو گیا صورت سمجھ میں آگئی یا اسی طرح اس میں فائل تھا اس کے آخر میں واؤ اور یا آ رہی تھی لیکن اس اس میں فائل سے ساتھ آپ جانتے ہیں تصمیہ اور جمع وغیرہ بناتے ہیں کیا بناتے ہیں زاری بن زاری بانی زاری بن زدہ کو علف اور واؤ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پہلے تو وہ واؤ اور یا مضمون اور مقصور کہاں پر تھے آخر میں تھے درمیان میں نہیں تھے لیکن علف تصمیہ یا واؤ جمع کی وجہ سے اب کس کے حکم میں ہو گئے درمیان کے حکم میں ہو گئے یہ دوسری شرط کہ وہ پہلی شرط کیا تھی کہ وہ واؤ اور یا جو مضمون یا مقصور ہیں پہلی شرط کس کے اندر ہونے چاہیے فیلے متصرف میں یا ایسے اسم میں جو فیلے متصرف سے متعلق ہے دوسری شرط کہ وہ واؤ اور یا جو مضمون اور مقصور ہیں درمیان میں ہو یعنی عائن کلمے کی جگہ ہیں یا کس کے درمیان میں تو نہ ہو لیکن درمیان کے حکم میں ہیں دو شرطیں وَدْدَرْ اَصَلْ بَسْلَامَتْ نَمَانْدَ بَاشَدْ اور اصل کے اندر سلامت نہ رہا ہو اصل سے مراد ہے ماضی معروف بھئی تیسری شرط کہ وہ واؤ اور یا جو مضمون یا مقصور ہیں ماضی کے اندر سلامت نہ رہے ہو یعنی وہاں ان میں تعلیل ہوئی ہو جیسے قَالَ اصل میں کیا تھا قَوَالَ تو یہ واؤ سلامت رہا یا علیف سے بدل گیا علیف سے بدل گیا تو کہتے ہیں اسی طرح اصل میں وہ واؤ اور یا سلامت نہ رہے ہو بلکہ ماضی کے اندر کیا ہو گئی ہو ان میں تعلیل ہو گئی ہو وَمَا قَبْلِ اُمْ مَفْتُوح نَبْعَشَدْ یہ کتنی شرط ہے چوتھی شرط اور اس واؤ اور یا وہ جو مضمون یا مقصور ہے اس کا مَا قَبْلِ مَفْتُوحًا نَا ہو بھئی مَفْتُوحًا نَا ہو چار شرطیں پوری ہوں گی تو اس واؤ اور یا جو مضمون یا مقصور ہیں حرکتِ آب وَمَا قَبْلِ دِهَنْدُ ان کی حرکت کیا کریں گے مَا قَبْلِ کو دے دیں گے چنانچہ قِيلَ وَبِيعَ وَيَقُولُ وَيَبِيعُ وَتَغْبِينَ وَتَرْمُونَ وَمَقُولٌ وَمَقِيلٌ جیسے کہ ان میں ہوا ہے قِيلہ اصل میں کیا تھا قُوِيلہ وہ کی حرکت کا نقل کر کے مَا قَبْلِ کو دی اور وہ کو یا سے بدلا تو قِيلہ ہوا بِيعَ وَالَنَا اصل میں کیا تھا قُوِيعَ تو یا قَزْقَسْلَان کیا کیا نقل کر کے مَا قَبْلَ کو دیا جس کے ساری شرائط پوری ہیں وَيَقُولُ اصل میں کیا تھا یا قُولُ یا قُولُ بروضنِ يَنْصُرُ پھر کیا کیا وَاو کا زمہ نقل کر کے قاب کو دیا تو یا قُولُ ہوا یبِيعُ اصل میں کیا تھا یا بِيعُ آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ بابِ زہرابہ سے ہے یَذْرِبُ اس وزن پر لے گئے کیا بنا یبِيعُ پھر یہ یا مقصور تھی اس کا کسرن نقل کر کے کس کو دے دیا مَا قَبْلَ کو دے دیا کیونکہ تمام شرائط پوری تھی قانون کی وَتَغْزِيْنَ غَذَا يَغْزُو سے ہے مَالَانَا نَفْرَيَنْصُورُ سے تَغْزِيْنَ اصل میں کیا تھا جلدی بتاؤ بھئے جلدی تَغْزِيْنَ کونسی گردان آپ نے پڑھی ہے ناقص کے اندر ناصارہ سے دَعَا دَعَا يَدْعُو اچھا بھئی کس طرح ہوگی گردان يَغْزُو يَغْزُوانِ يَغْزُونا تَغْزُو تَغْزُوانِ يَغْزُونا يَغْزُونا يَنْصُرْنَ يَغْزُونا سمجھ میں آیا بھئی اس وزن پر لے کر جاؤ یہ کسی غب بناتے چلے جاؤ کیا مشکل ہے يَغْزُو يَغْزُو يَغْزُوانِ يَغْزُونا تَغْزُو تَغْزُو تَغْزُوانِ يَغْزُونا يَنْصُرْنَ آگے تَغْزُو تَغْزُو تَغْزُوانِ تَغْزُونا تَغْزِونا تَغْزُوانِ تَغْزُونا اَغْزُو نَغْزُو صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب ان میں تعلیل کرو ذرا غزہ یغزو واوی ہے مالانا ناقص واوی تغزین پہلا سیغہ جو واحد موانس مخاطبہ کا ہے وہ اصل میں کیا تھا نصرہ سے ہے فوراں نصرہ کے اندر وہ سیغہ نکالو نصرہ باب نصرہ میں فیل مزارے کی گردان سناو بھئی ینصر سے وہ سیغہ نکالو واحد موانس مخاطبہ کا تنصرینہ کیا ہوا تنصرینہ پھر اس وزن پر بناو تغزینہ کو تغزوینہ دیکھا تغزینہ اصل میں کیا تھا تغزوینہ تغزوینہ دیکھو واو مکسور آیا کیا کرتے ہیں واو مکسور آئے قانون سارے شرائط پوری ہیں واو کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دیتے ہیں تو واو کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی راہ کو دے دی اس کی حرکت اپنے گرا دی اور یہ حرکت اس کو دے دی پھر کیا کیا پھر واو کو ماں قبل قطرہ کی وجہ سے کس سے بدلا یا سے بدلا تو ایک یا پہلے تھی ایک یا یہ آگئی مولانا تو اشتماع ساکنین اللہ غیر حدی ہی آیا اول مدہ تھا اس کو کیا کر دیا گرا دیا تو کیا بن گیا تغزینہ وَتَرْمُونَ تَرْمُونَ تَرْمُونَ اصل میں کیا تھا جی تَرْمِيُونَ تَرْمِيُونَ جی پھر کہ کیا گیا یا پر ضممہ تھا اس کو نقل کر کے کس کو دے دیا گیا ماں قبل کو اور ماں قبل ضممے کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا گیا وَو سے تو کیا ہے اشتماع ساکنین اللہ غیر حدی کیونکہ ایک وَو پہلے تھا ایک وَو اب آگیا تو اس کو گرا دیا تو ترمونہ ہوا مَقُولُ اصل میں کیا تھا مَقُبُولُ مَقُبُولُ پھر کیا کیا وَو کا ضممہ نقل کر کے ماں قبل قاب کو دیا اور وَو کو اشتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا کیونکہ ایک وَو پہلے ساکن موجود تھا ابھی وَو بھی ساکن آگیا مَقِيلٌ مَقِيلٌ اصل میں کیا تھا یاد رکھئے یہ اس میں ذرف کا سیغہ ہے قَیْلُولَ سیغہ سمجھ میں آیا قَیْلُولَ سیغہ دیکھئے آپ نے پڑھا قَالَ يَقُولُ یہ وَاوی ہے لیکن اگر یہی یا ہی ہو تو اس کا معنی اس کا معنی قَیْلُولَ کرنا دوپہر کو آرام کرنا دوپہر کو سونا دوپہر کو جو سوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قَیْلُولَ کہتے ہیں تو کیسے ہوگا قَالَ يَقِيلُ قَیْلًا قَالَ يَقِيلُ قَیْلًا اور وہ کیا تھا قَالَ يَقُولُ قَوْلًا تو وہ تھا کہنا اس کا معنی بات کرنا کہنا اور قَالَ يَقِيلُ قَیْلًا کا معنی دوپہر کو آرام کرنا اسی سے ذرف ہے مَقِيلٌ کیا ہے اصل میں کیا تھا قَالَ يَقِيلُ ضَرَبَ یَذْرِبُ سے ہے مَذْرِبُ مَقِيلُ کیا تھا مَقِيلُ مَقِيلُ تھا پھر کہ کیا یا کا کسرہ نقل کر کے کس کو دے دیا صاحب کو دیا تو مَقِيلُ ہوا بات سمجھ میں آگئے ان میں تمام میں آپ دیکھ لیجئے شرائط سب میں پوری ہیں وَدَرْعَدْوُرُن وَآَيُنُ اِعْلَالْ نَكَرْدَن اب وہ دیکھئیے جہاں جہاں قانون لگنا چاہیے لیکن نہیں لگا کیونکہ کوئی شرط نہیں پوری اب وہ ذکر کریں گے اَدْوُر اَعْيُن اَدْوُر جمع ہے دار کی اَعْيُن جمع ہے عین کی تو اَدْوُر میں دیکھتی ہے مَعْنَا نَا وہ مضموم ہے لیکن اس کا ذمہ ما قبل کو نقل نہیں کیا گیا اسی طرح اَعْيُن میں یا مضموم ہے لیکن اس کا ذمہ عین کو نقل کر کے نہیں لیا کیوں نہیں لیا گیا کہتے ہیں اس نے کیونکہ شرط نہیں پوری شرط کیا تھی کہ وہ فیل وہ اس فیل ہونا چاہیے فیل متصرف وصیغہ یا کیا ہونا چاہیے متعلق فیل ہونا چاہیے حالانکہ یہ نہ فیل ہیں اور نہ متعلق فیل ہیں یعنی اس میں فائل اس میں مقبول ذرف مصدر وغیرہ یہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وَدَرْ اَدْوُرُن وَعْيُن اعلال نَا کردن ادور وعْرَعْيُن اعلال نَا کیا ذیرہ کہ نہ فیل اس ونا متعلق فیل اس لیکن کہ نہ یہ فیل ہے اور نہ متعلق فیل ہے وَدَرْ يَرْ مِي وَرْرَمْيُن وَيَدْعُوْ حَرْتَةِ يَا وَوْ بَمَا قَبَلْنَ دَادَن بھئی ان میں کیوں نے اعلال کیا یرمی اصل میں کیا تھا یرمی یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا کیا ہوا یرمی بھئی نقل کر کے ماں قبل کو کیوں نہیں دیا گیا رمیون رمیون میں یہاں پر کیا ہے زمہ تو اس کا زمہ نقل کر کے ماں قبل کو کیوں نہیں دیا گیا یدعو اصل میں کیا تھا یدعوو یانصورو یدعوو پھر وہاں پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا کیا رہ گیا یدعو سورہ سمجھ میں آگئی تو وہاں کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہاں کا زمہ نقل کر کے ماں قبل کو دیا وہاں ان پر تو پہلی زمہ موجود ہے وہ اس کا اپنا ذمہ ہے یہ واؤ کا ذمہ نہیں تو یہاں پر کیوں نہیں نقل کیا گیا ان سب کے اندر کہتے ہیں حرکت یا واؤ و ما قبل نہ دادن ان سب کے اندر یا اور واؤ کی حرکت ما قبل کو نہیں دی زیران چیزر طرف ہست اس لئے کیونکہ یہ واؤ اور یا کہاں پر ہیں طرف میں ہیں اور ہم نے کیا کہا تھا وہ درمیان میں ہو یا درمیان کے حکم میں ہو وَدَرْ جُحْوِرَا وَيُحْي وَيَسْتَحْي وَمُحْي تو جُحْوِرَا کے اندر وہ مقصور ہے اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو کیوں نہیں دی یوحْي یا کیا ہے مقصور ہے اور دیکھو ترمیان میں بھی ہے لیکن اس یا کی حرکت نقل کر کے حا کو نہیں دی گئی یا صحیح یہاں پر بھی یا کی حرکت نقل کر کے حا کو نہیں دی محیح یہاں پر بھی یا مقصور ہے لیکن اس کی حرکت نقل کر کے حا کو نہیں دی گئی ما قبل کو نہیں دی گئی اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے ایک شرط ذکر کی تھی کہ ماضی معروف میں وہ واؤ اور یا سلامت نہ رہے ہوں ان کے ماضی معروف میں وہ واؤ اور یا سلامت ہیں اس طرح جہوارہ اس جہویرہ کی ماضی معروف کیا ہے جہوارہ جہوارہ میں اس واؤ میں کوئی تعلیل ہوئی ہے نہیں لہذا جہویرہ مجھول کے اندر بھی تعلیل نہیں ہوگی یوہی اس کی ماضی معروف نکالو بھئی احیاء بابی فعال ہے مولانا احیاء تو احیاء کے اندر یا کے اندر کوئی تعلیل ہوئی ہے نہیں ہوئی لہذا یوہی میں بھی نہیں ہوگی یستخی اس کی ماضی نکالو استخیاء بابی فعال ہے مولانا یہاں پر بھی استخیاء یا کے اندر تعلیل نہیں لہذا یستخیاء کے اندر بھی یا کے اندر تعلیل نہیں کریں گے محی اس کی ماضی کیا ہے وہی احیاء ہے احیاء بابی فعال تو یہاں پر بھی احیاء میں تعلیل نہیں ہوئی لہٰذا محیر کے اندر بھی تعلیل نہیں کریں گے اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیں گے یہی بات کریں کہتے ہیں حرکت واؤ یا یا بماقبل نہ دادن ان سیغوں کے اندر واؤ یا یا کی حرکت ماقبل کو نہیں دی زیران چہتر اصل بے سلامت ماندہ تھی اس لئے کیونکہ اصل کے اندر سلامت باقی رہے ہیں اصل کے اندر کیا ہے سلامت باقی بھئی یعنی ماضی معروف میں چلیے بس مولانا حالا ہوا المرام اللہ علم حقیقت الکلام